اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آپ جو میں ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا ہوں اس کے اندر میرا مقصد آپ کو جو ہے کنڈیشنل فارمٹنگ کو مکمل طریقے سے آپ کو سمجھانا ہے اس کے تمام آپشنز کے افر کنڈیشنل فارمٹنگ ایک ایسا زبردست پیکج اور کمپلیٹ سلوشن ہے جو آپ کو بہت ساری ایسے سلوشن دے رہے ہیں صرف کلکس کے اوپر جن کو اگر آپ مینولی ایکسل کو اوپر کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹھیک ٹھیک ٹائم بھی لگے گا اور اس میں ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کا چانسیز آف ایرر بھی کافی زیادہ ہیں کیونکہ جب آپ مینولی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں گے تو زیاری بات اس کے اندر ہیومن ایرر کے بھی چانسیز بہت زیادہ ہیں اور کنڈیشنل فارمٹنگ جس پلکس کے اوپر آپ کو آپ کے تمام انہیلسز کر کے دے دے گا اور ایسا زیادہ بردست کمپلیٹ پیکیج ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایسی اوپشن رہتی ہو جس کے ذریعے آپ کو آپ سوچو کہ اب اس کو میں کیسے کروں تو آپ ہوم ٹیپ پہ جب دیکھیں گے تو سب سے یہ آپ کے اس در کر کے کنڈیشنل فارمٹنگ آ رہے ہیں آپ کنڈیشنل فارمٹنگ پہ جب کلک کرتے ہیں تو یہ اوپشن آپ کے سامنے کھول جاتے ہیں ہائی لائٹ سیل رولز اس کے اندر آپ جو بھی اس کو جی کنڈیشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی کنڈیشن دیں گے ابھی ہم اس کو آگے چل کے one by one apply بھی کرتے ہیں تو اس کے accordingly یہ کیا کرے گا کہ آپ کی جو selected range ہے اس کے ان کنڈیشنز کے مطابق ہائی لائٹ کر دے گا top and bottom rules top and bottom rules میں دیکھیں sheet آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں top 10 items کو آپ کی ہائی لائٹ کر دے گا percentage wise top 10 items کو ہائی لائٹ کر دے گا bottom 10 items bottom percentage wise above average and below average data bars کے اندر یہ آپ کو کچھ features دے رہے اس کے ذریعے آپ یہ data bars کے لئے آپ کو help کرے گا color scale آپ کے دے دے گا based on your command اور icon sets new rules اگر آپ کو لگانا چاہیں یا آپ نے کوئی already clear rules کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی اس کے اوپر conditional formatting کی command apply کیے اب آپ اس کو یا تو پوری کی پوری sheet سے ہٹا دیں یا ان selected sales کے اوپر سے اٹھا دیں جن کے اوپر آپ نے apply کی ہے تو دوستو یہ ایک sheet میرے سامنے ہے جو پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھی ہوگی ایک sales sheet میں نے بنائی تھی آپ کو سکھانے کے لئے اس میں ہمارے پر date بھی آ رہی ہے name of sales person آ رہی ہے production آ رہی ہے quantity ہے unit price and total amount date میں نے کچھ changes کی ہیں ان کو current dates کے اندر میں لے آئے ہوں تاکہ میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا کہ ہم dates کے اوپر بھی کیا کیا کمار ہمارے لگ سکتی ہیں تو آپ کو سکھانے کے لئے سب سے پہلے میں نے اپنے total amount کی جو ہمارے پاس آ رہی ہے یہ figures data اس کو highlight کر لیا conditional formatting پر میں آتا ہوں اور سب سے پہلے میں آتا ہوں greater than پر اب greater than پر آکے میں اس کو apply کرتا ہوں ایک لاکھ سے اوپر جتنی بھی amount ہے ان کو highlight کر دو اس نے ایک لاکھ سے اوپر تمام کمارڈز کو highlight کر دیا اب دیکھیں اس کے اوپر آپ کو نہ one by one جا کے دیکھنا پڑا کہ یہ 70,000 ہے 80,000 ہے 8,000 ہے کوئی چندہ پریشانی کیے بغیر آپ نے صرف ایک click کیا اپنی selected range کو highlight کر کے اور اس نے آپ کو آپ کے فارمولا کے مطابق greater than ایک لاکھ سے جتنی بھی amounts greater than تھی اس نے سب کو highlight کر دیا اب اسی اوپر میں ایک اور فارمولا apply کرنا چاہ رہا ہوں تو اس سے پہلے میں کیا کروں گا clear rules میں جاؤں گا اور اس clear کو اپنے جو selected sales سے میں یہ command ختم کر دوں گا اب میں جاتا ہوں less than کی اوپر اور میں اس کو سیم وہی کہتا ہوں کہ ایک لاکھ سے جتنی نیچے amount ان کو highlight کر دے اس نے ایک لاکھ سے نیچے جو amount تھی ان کو highlight کر دیا تو یہ ایک بہت ہی زبردست دیکھیں آپ نے کس طرح click کیا اور وہ سارے آپ کے جو ہیں وہ جو آپ کی required جو analysis تھا اس نے آپ کے سامنے کر دیا اب میں اس کو ساری sheet سے ختم کرتا ہوں یہ میں بار بار اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ آپ ایک ہی range کے اندر بار بار مختلف فارمولا جب apply کرتے ہیں تو غلطی کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں سمپل آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک اسی select کیا میں نے اس column کو آپ کے سامنے اب ان columns کو اوپر آپ نے پہلے greater than کی apply کی command پھر less than کی تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے greater than کے بعد less than کی command apply کرنی ہے تو پہلے clear کر دیں پچھلے ساری commands ختم ہو جائیں گے اور fresh command apply کر دیں اب highlight rule cells کے اندر ہے between اب between کے اندر میں اس کو rangeیں دیتا ہوں کہ ایک لاکھ سے لے کر کیا ہو گیا ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار تک جو amount ہے اس کو highlight کر دیں تو دیکھیں اس نے اسی range کے اندر آپ کو یہ ساری highlight کر کے دے رہی اب میں اس کو دوبارہ ختم کرتا ہوں اور میں آپ کو اگلی اس کی command لگا کے دخاتا ہوں یہ دیکھیں اب میں اسے کہتا ہوں equal to 800 جو ہماری mini میں ہم ادھر amount آ رہی ہے میں نے کہا کہ جو 800 کے equal اس کو highlight کر دے تو اس نے اس کو highlight کر دیا اب میں اس کو کہتا ہوں text that contains اب اس کی لیے میں آپ کو ذرا سمجھانے کے لیے یہ جو names والے سیل ہیں ان کو highlight کر دیتا ہوں اب میں ڈیٹا پہ جا کے کہتا ہوں text that contains اسلام تو دیکھیں اسلام نام کے جتنے بھی ادھر انٹریز آ رہی تھے اس نے اس کو highlight کر دی گا اب میں اس کو کہتا ہوں اے ڈیٹ اکرنگ اب دیکھیں اب جب اکرنگ کی بات ہے اور وہ ڈیٹ کی بات ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ ڈیٹ سے ڈالی ہوئے یہ میں نے select کر لیں اب میں one by one اس کے اوپر آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں میں نے ڈیٹ اکرنگ پہ کلک کیا تو آپ کے ساتھ میں جو options آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں yesterday کو کلک کیا تو یہ option آ گئی today کو کلک کیا تو یہ 18 جون آ گیا آج کی ریٹ کلک کر دی اس نے tomorrow میں نے کچھ اس کے اندر لگائی تھی لیکن میں next date نہیں لگا سکا تو وہ next date list کی date نہیں آ رہی تو اس نے اس کو select نہیں کیا in last seven days اس نے یہ sell highlight کر دیے last week تو اس نے یہ highlight کر دیے this week اس نے یہ highlight کر دیے next week میں صرف وہ یہ دو میں نے entries دین تھی next week کی کر کے تو وہ اس نے next week کا highlight کر دی کہ جو date آنے والی ہے last month کی میں نے صرف دو entries ڈالی تھی آخر میں تو اس نے ان کو highlight کر دیا this month کی بات کریں تو آخری اس نے last month کی چھوڑ کے total month کو اس نے highlight کر دیا اور next month کی بات کریں تو next month کی ابھی ہم نے اس کے اندر جو entry جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ڈالی جولائی کی تو اس نے اس کو highlight نہیں کیا اس سارے دیکھیں آپ نے simple اس کو آپ click کر رہے ہیں اور click کرنے سے وہ کس طریقے سے آپ کے سامنے جو ساری چیزیں ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں اچھ آپ دیکھیں اس کے لیے ایک چیز کا آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو date آپ نے ڈالی ہوئی ہے وہ date format میں ہی ہو اگر آپ کی date date format میں نہیں ہوگی تو پھر یہ command یہاں پہ apply نہیں کرے گا date format کے لیے آپ میری جو previous video ہوئے video number 3 اس کو آپ لازمی دیکھیں تو آپ کو یہ clear ہو جائے گا اچھا جی اب data occurring کے بعد اس کے پاس جو ہمارے پاس highlight rules کے اندر آخری آ رہی ہے وہ آر یہ duplicate values duplicate values میں یہ کیا کرے گا کہ وہ جو آپ کی values جو duplicate ہو رہی ہیں ان کو یہ یہاں پہ select کر دے گا اب اس کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے product جو ہماری اس کے اندر میں جاتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ duplicate جو values ہیں ان کو highlight کر دے کیونکہ یہ سارے ہی duplicate ہو رہی ہیں لہذا اس نے اس کو highlight کر دیا اب duplicate جو ہے میں amount پہ جاتا ہوں amount پہ جا کے میں اسے کہتا ہوں duplicate values تو amount کے اندر یہ value duplicate ہو رہی ہے صرف جو unique value تھی ہمارے پاس وہ 2000 تھی 400 تھی 1,75,000 1,80,000 and 70,000 تو دوستو یہ تو تھا conditional formatting کے اندر پہلا highlight cell rules کا option اب میں سارے sheet کو clear کر دیتا ہوں اچھا اب ہمارے پاس second option آ رہی ہے warrior top and bottom goals اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں دوبارہ amount کو select کر لیتا ہوں top 10 items پہ میں click کروں گا اچھا اب اس کے اندر آپ نے کیا دیکھنا ہے اب top 10 کی بات کرتے ہیں اس نے automatic دیکھا کہ جو top 10 values تھیں اس نے اس کو highlight کر دیا یہ دیکھیں اور اگر ہم اس کی بات کریں گے percentage wise تو definitely جو top 10 value percentage wise بھی وہی top پہ آئیں گی لہذا ان کو بھی highlight کر دے گا bottom 10 کی میں جب بات کرتا ہوں اس نے پھر bottom سے شروع کیا جو مارے پاس lowest value آ رہی تھی وہ آ رہی ہے 800 800 سے اس نے گرنا شروع کر دیا اور 800 سے اوپر جو bottom line سے ہماری top values تھیں اس نے وہ اٹھا کے ساری highlight کر دی اب دیکھیں میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کو میں اگر top کی command لگاؤں گا تو اس کو اوپر دونوں commands apply ہو جائیں گے تو یہ سارے cells کو highlight کر دے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے ایک command apply کر دی ہے تو پہلے آپ اس کو دوسری command apply کرنے سے پہلے clear کر لیں ٹھیک ہے clear جب آپ اس کو کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ سارا جو فارمولہ ہے یہ مکمل سیٹ ہو جائے گا sorry for the interruption یہ جو بھی ہوئی اب میں نے اس کو انٹائر شیٹ سے clear کر دیا اب دوستو اس کے اندر میں دوبارہ اس کو select کرتا ہوں اور select کرنے کے بعد اب top 10 میں آپ آئیں اب یہ چیز آپ کو سمجھنے کی above average below average above average میں نے کیا تو اس نے یہ select highlight کر دی ہے اس نے خوچ سے ہی ان کی average نکال لی اور average نکالنے کے بعد جتنی بھی جو ہمارے figures above average تھے اس کو اس نے highlight کر دیا اگر آپ اس کی example دیکھنا چاہیں تو میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں average کا فارمولہ apply کرتا ہوں اور average کے فارمولے کو میں apply کر کے یہ دیکھا یہ میں نے ان سب کو select کیا اور ان سب کی میں نے average نکال لی یہ decimal میں ختم کر دیتا ہوں آپ کی سمجھنے کے لیے ذرا اس کے اندر میں نے یہ اب دیکھیں 1,26,809 یہ average آ رہی ہے ہمارے پاس اس کو میں یہاں پہ highlight کر دیتا ہوں اب اس نے کیا کیا کہ above average کی ہم نے command لگائی تھی تو 1,26,809 سے اوپر جتنی بھی amount تھی اس نے سب کو highlight کر دیا آپ نے نہ کوئی one by one analysis کیا نہ آپ نے اس کا one by one کو اس کو highlight کیا اس نے خود سے ہی آپ کے لیے فارمولہ لگا لیا اب میں اس کو clear کرتا ہوں اور اب میں جاتا ہوں below average کے اوپر جیسی میں نے below average کیا تو آپ دیکھیں 1,26,809 سے جو below values تھیں اس نے سب کو highlight کر دیا تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس نے خود سے یہ average نکال لی اور چیزوں کو highlight کر دیا clear rules میں انٹائر شیٹ سے کر دیتا ہوں اب دوستو آپ کو جو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں وہ conditional formatting کے پہلے دو options میں نے complete سمجھا دیئے highlight rules and top bottom rules اب ہم باتیں data bars کے اوپر اب انہی cells کو میں نے select کیا ہوا اب اس کے اندر آپ دیکھیں آپ کے پاس جو gradient fill آ رہا ہے اس کے اندر دیکھیں یہ اس نے اسی range کے ہمارے پاس جو maximum amount تھی وہ اس کے اندر تھی 3,00,000 تو 3,00,000 تو پورا select ہو گیا اور باقی کو خود ہی اسی حساب سے اس نے bifurcate کر کے اس کے حصے کے مطابق اس نے اس کو color کر دیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے 70,800 کی line آپ کو یہاں پہ شو ہی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ بہت ہی minor سی line بنے گی تو لہٰذا اس نے جو ہمارے پاس highest amount تھی 3,00,000 وہ complete کر دی اور باقیوں کو اسی average دوسری ratio کے ذریعے اس نے highlight کر دیا تو یہ بھی آپ کا ایک presentation کے اندر بہت اچھا ایک option ہے جس کو آپ use کر سکتے ہو اب gradient fill میں جو color change کر دیا یہ اس کے اندر دوسرے colors بھی آ رہے ہیں سارے solid fill کے اندر آپ اگر آتے ہیں data bars کے اندر تو solid fill کے اندر پہلے وہ gradient fill تھا وہ solid fill آ رہا ہے صرف view کا فرق ہے اچھا اب اسی طرح آتے ہیں color scale کے اوپر اب اس نے دیکھیں آپ کے سامنے color scale دے دیا اسی حساب سے یہ میں change کرتا جا رہا ہوں اور وہ آپ کے colors کو اس کے حساب سے change کرتا جا رہا ہے icon set کی وقت ہم بات کریں تو اس کے اندر آپ کے سامنے کافی سارے directional icon جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں میں نے اس کے اوپر click کیا تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس نے اب دیکھیں اگر میں کروں یہ بہت below range کو اس نے red down show کر دیا above range کو اس نے ویسے show کر دیا اور جو آپ کی ان کے درمیان figures تھی اس نے اس کو directional right side پہ show کر دیا star کے اندر بھی اگر میں click کرتا ہوں تو دیکھیں جو تین لاکھ تھا maximum figure اس نے complete star دے دیا اور اس کے حساب سے پھر وہ اس کو باقی جو colors کرتا ہوا آ رہا ہے باقی stars کو ٹھیک ہے یہ آپ کی presentations کے اندر جو آپ figures کی بات کرتے ہیں یا اگر آپ باریک میں بھی بات کریں گے تو آپ کو بہت سپورٹ کرے گا اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے signals کی آ رہا ہے signals کے اندر میں نے click کیا تو اس نے اسی درہ تین لاکھ کو complete signal دے دی اور باقیوں کو اسی حساب سے وہ signal strength دیتا آ رہا ہے یہ کچھ boxes کے اندر آپ کو وہ دے رہا ہے تو دوستو یہ جیتنی بھی چیزیں تھیں یہ آپ نے دیکھیں کس طرح conditional formatting آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے آپ اپنا analysis جو ہے single clicks کے اوپر کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر کافی کچھ شیکھنے کو امیدہ ملا ہوگا اگر کوئی آپ کے اس کے پر سوال یا question جا آپ کی مزید کوئی observation ہے کہ آپ لازمی اس کو comment section میں بتائیں اپنا feedback لازمی دیا کریں تاکہ میں آپ کے لئے next videos جو گئے اسی feedback کے مطابق بنا سکوں دوستو امیدہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ نے کافی کچھا شیکھا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ